اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو فن وید انایا آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے سبسی آلو مونگرے مٹر زیادہ تر لوگ نہیں کھاتے لیکن اگر اس طریقے سے بنائیں گے تو سب بہت شوک سے کھائیں گے اس میں مٹر ہیں مونگرے ہیں جو میں نے بنالی ہے واش کر لیا ہے آلو لے لیا ہے ٹرماٹر سبز مرچیں اور یہاں پہ میں نے ایک نارمل سائز کا پیاز لے لیا ہے اس کو میں فرائی کر رہی ہوں اب اس میں دو ٹماٹر اور ٹو سبز مرچیں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور ان کو سوفٹ کروں گی تھوڑا سا پانی ڈالوں گی سبسی بھی بچوں کے اور بڑوں کے لیے بہت ضروری ہے اگر اس کو تھوڑے سے ڈیفرن سٹائل میں بنایا جائے تو بچے ضرور کھاتے ہیں اور بڑے بھی لائک کرتے ہیں اب سپائسیز کی باری ہے وان ٹی سپون میں نے اس میں سورک پاوڈر ہاف ہلتی اور وان ٹی سپون میں نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اور اس کی اچھے سے بھنائی کروں گی آپ سپائسیز اپنی ویجی کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں میرے پاس ہاف کے جیم مونگرے تھے اور اس میں میں نے تھوڑا سا زیرہ ایڈ کیا ہے یہ آلو مٹر اور مونگرے یہ دیکھیں جی ان کو اچھے سے میں مکس کروں گی بہت ایزی ریسیپی ہے جھٹ پڑ سے بننے والی ہے ٹین منٹس میں آپ کی ہنڈیا تیار ہو جائے گی اس میں ہاف کپ میں نے پانی ایڈ کیا ہے اور اس کو تقریباً ٹین منٹس کے لیے میں پریشر لگا دوں گی اور جب میں نے پریشر اوپن کیا تو بس میں نے اس کی تھوڑی سی بھنائی کیا ہے آئل اوپر آ گیا تو ساتھ ہی میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا یہ دیکھیں جی کتنی زبردستی ہے یہ سبزی ہماری ریڈی ہو گئی اور کتنی اچھی لگ رہی ہے آپ نے یہ ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈ بیک میں بتانا ہے کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی اگر آپ میرے چینل پر نئی ہو رہے ہیں آپ نے میرا چینل ابھی تک لائس سبسکرائب ہی نہیں کیا تو دیکھ اس بات کی پلیز جلدی سے کر لیں اور بیل لائکن بھی پریس کرنا مر بھولیے گا اور ویڈیو کو فرینڈ اینڈ فیملی میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اس میں میں نے ہلکا سا دھنیا ڈال دیا یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کیلوک آ رہی ہے آپ سپاتی کے ساتھ اس کو سرف کریں دنر ٹائم میں بہت مزے کی یہ ویڈی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اپنا بہت سا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ